ہلو ایبریوان اسلام علیکم امید کرتے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو یہ میرا ویڈیو بن رہا ہے نظام الدین درگاہ پہ جو مرکز ہے وہاں پہ جو جماعت آئی وی تھی وہ لوگ ڈاؤن کے چلتے وہاں پہ فز گئے تھے اور کس طرح سے گودی میڈیا یہ بات دکھا کر اندبختوں کو خوش کر رہا ہے کس طرح سے نرسنگ وانی اور انکراریا ویڈیوز بنا کر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اچھا ایک بات بتاؤ سب سے پہلی بات یہ بتاؤ کہ ن نرسنگ وانی کتنے بھڑووں کی اولاد ہیں میرے حساب سے نرسنگ وانی کی ماں نے سو بھڑووں سے چدوایا ہوگا تو نرسنگ وانی جیسا ایک لوتا بھڑوہ بھارت کے اندر پائدا ہوا ہوگا یعنی اتنے لوگوں سے تھکواتی تھی نرسنگ وانی کی ماں تو لگ رہا ہے کونڈوم وانڈوم پھٹ گیا ہوگا vardır اتنی بار گھوستے ہوگا تو اسی لئے نرسنگ وانی جیسا ایک بھڑوہ بھارت کے اندر پائدا ہو گیا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتایا چاہتے ہیں جو مہاں پہ مرکز میں جو لوگ لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں مہاں پہ فض گئیتے ہیں اب جو بھوکی میڈیا تھی جس کو اب تک کھانا نہیں مل رہا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہندو مسلمان نہیں کر پا رہی تھی اب اس کو پورا موقع مل گیا کس طرح سے وہ ہندو مسلمان کر رہی ہے کس طرح سے یہ الزام لگا رہی ہے کہ مرکز میں آئے ہوئے جماعتیوں کو چھپایا گیا تھا مرکز میں آئے ہوئے جماعتیوں کو چھپایا گیا تھا یہ بھارت کی دلال میڈیا موڈی کی میڈیا بول رہی ہے تو وہی ایک کہاوت ہے نا دوستو جتنا جھنکا بریلی کی بزار میں نہیں گرا اب تک کہ اس سے کہیں زیادہ یہ موڈی کی میڈیا گر گئی ہے بجے پی سرکار میں وہی کہاوت ہے نا اب تک کہ جتنا جھنکا نہیں گرا ہوگا بریلی کی بزار میں اس سے کہیں زیادہ یہ دلال میڈیا گر چکی ہے بجے پی کی سرکار میں خیر دوستو ہم آپ کو بتا چاہتے ہیں محمد ساد صاحب پہ وہاں پہ ایف آئی آر وغیرہ درج ہو چکا ہے اور بھارت تک پہ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی نظام الدین درگاہ کی تو مہاں کے بھارت تک کے سبسکرائیبر جتنے بھی بھڑوے سبسکرائیبر ہیں وہ سب یہی بول رہے تھے جو مرکز سے باہر آ رہے ہیں ان سب کو گولی مار دیں چاہیے مار کے دکھا تیرے باپ کا راج ہے مار کے دکھا تیرے باپ کا راج ہے ہاں مار کے دکھا گول اور جتنے اور وہ جو بھڑوہ نرسنگ معنی ہے اچھا ہم دنیا کو کچھ کہے یا نہ کہے ہم کسی گالی دے یا نہ دے لیکن ہم نرسنگ معنی کو اگر ہم کہیں بھی بائٹ کے مطلب کسی کے ساتھ بھی ویڈیو بنایں لیکن نرسنگ معنی کے لیے میرے موز سے بھڑوہ ہی شبد نکلے گا چاہے ہم جہاں بھی ہو چاہے ہم بھارت کے جس کونے پہ ہو یا ہم کہیں بھارت کے باہر جب بھی میں ویڈیو بناوں گی اس کو میں بھڑوے کے نام سے نرسنگ وانی کو نوازوں گی کیونکہ اس کی ماں نے سو بھڑووں سے ٹھکوایا گا تو یہ ایک نیا موڈل کا بھڑوہ نرسنگ وانی تیار ہوا ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جو بھوکی میڈیا تھی کس طرح اسلام کو بدنام کر رہی ہے کس طرح تھی یہ بتا رہی دکھانی کوشش کر رہی ہے لوگوں کو اندبختوں کو بتا رہی ہے کہ مرکز کے اندر محمد صاد صاحب نے ان جماعتیوں کو چھپایا تھا اچھا دوستو آپ کو پتا ہے ہمارا جو پی ایم ہے ہمارا جو پی ایم ہے وہ نین کی دعویٰ کھا کے سو جاتا رات میں جب رات میں سو کے اٹھا کہتا ہے بھائیو پہنو میترو ہم نے آج سے پانسو اور ہزار کی نوڈ بن کر دی بھائری گوڑ بھکت کہیں کیوں موڈی جی کیوں بن کر دی آپ نے میرا پیسہ جو ہے بین سے چیز کر دیا اب موڈی نے کہا کہ ہاں بھکتوں ہم نے آپ کا پیسہ سرکشت کر دیا ہے آپ پریشان نہ ہوئی آپ ہمارے لیے جو سج بولے اس کی آواز دبانے کے لیے بیٹھئے یوٹیوب پر چلو بھائی بھکت اپنے کام میں لگ گئے پھر دوسرے دن آتا ہے کہتا ہے بھائیو مہنو میترو میں نے بھارت کو ایک دن کا لوگ ڈاؤن کر دیا جب موڈی نے یہ بات بولی تھی کہ بھارت میں آج رات بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ بتاؤ بھڑوں کی نسلوں گوڈی میڈیا دلال پترکار بھڑوے کی اولادوں یہ بتاؤ جب کوئی ویدیشی باہر سے آتا ہے اور جو بھی دھرم کا ہو جا کافر دھرم کا ہو جا اسلام کے دھرم سے کوئی بھی ہو اگر وہ خدا نخص کوئی بھارت فس جاتا ہے تو کیا بھارت کے لوگ فسے ہوئے انسان کو سڑک پہ نکال کر کھڑا کر دیں گے جب موڈی نے بینا تیاری کے لوگ ڈاؤن کیا اتنے مزدور روڈ پر آ گئے ان کے اوپر پولیس والے کیمیکل ڈال رہے ہیں ان کے اوپر پولیس والے ظلم کر رہے ہیں جو ضعورت مند لوگ ہیں اگر وہ باہر نکلتے ہیں ان کے ساتھ پولیس والے بتتمیزی کرتے ہیں وہ تو تمہیں دکھائی دیتا نہیں ہے لیکن جب جماعت ہماری آئی تھی جس کنٹری سے جو جتنے ہی مسلمان آئے تھے جب یہ بات آئی رات کی موڈی نے نین سے اٹھا بولا بھائیو بینو میترو بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن ہو گیا تو اب یہ بتاؤ لوگ ڈاؤن کئی پالن کرے ہمارے مولانا مولوی اور پھر ان پر ازام بھی لگے کہ وہ انسانوں کو چھپاٹے مرکز میں رکھے تھے واہ بھائی واہ موڈی میڈیا وارے بکاؤ پترکار بھڑوے پترکار کہاں سے کہوں اچھا یہ بتاؤ پترکار ہو تمہیں یہ جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہو مجھے بھی ایڈمیشن کراؤ یہ کہاں سے مکاری ایاری چھنال بازی کونسے انسٹیٹیوٹ سے تم نے اٹیرننگ لیکھتے ہو میرا بھی کرا تو جہاں جتا بھی پیسہ خرچہ کا وعدہ کرتے ہم فیز بھریں گے لیکن پریس یہ چھنالہ کہاں سیکھتے ہو ہمیں بھی سکھانے لے چلو مطلب ہم جو ہیں نا ساتھ کے شبہ کچھ بول نہیں پاتے یہ میری بہت بڑی بیماری ہے اور جہاں پہ غلط ہوتا ہے لوگ ہمارے گھر والے ہی منا کرتے پھر تم سے کیا مطلب ہے مر رہے ہیں مرنے دو جائے مسلمان ہی مر رہا کیونکہ آج مسلمان مر رہا ہے اپنی ہی حرکت سے بھائیچارے کی وجہ سے مر رہا ہے یہ چھنال بازی کہاں سے سیکھتے ہو مجھے میرا بھی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کراؤ ہم بھی جھوٹ سیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی بکاری سیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی ایڈیاری سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے یہ ایڈمیشن کراؤ گودی میڈیا کے دلال پترکار میرا ایڈمیشن کراؤ یا موڈی نے یہ بات بولی تھی کہ بارہ بجے رات سے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اب مرکز میں آئے باہر سے لوگ کیا ان کو سڑک پر نکال دیتے ہیں مرکز میں جو ہمارے مولانا اکرام ہے کیا ان سب جتنے مسلمان آئے تو ان سب کو سڑک پر نکال جاؤ موڈی نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہو گیا تم سب سڑک پر بٹھو موڈی نے یہ کہا تھا جو جہاں پر ہے وہ وہیں رک جائے کیونکہ کرونا وائرس بڑھ چکا ہے اور رات بارہ بجے سے 21 دن کا لوگ ڈاؤن کیا جا رہا لوگ ڈاؤن کا پالن بھی مولانا اکرام کر رہے تھے انہوں نے جائے کر پولیس والوں سے بولا یہاں پہ اتنے لوگ ہیں آپ انتظام کریے ان کو یہاں سے روانہ کرے لیکن ایسے کیسے ہو سکتا تھا نظر انداز جو کیا جا رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کو دیش دروہی ثابت کیا جا رہا تھا قرآن پہ انگلیاں اٹھوائی جاتی ہے نا گودی میڈیا محمد صاحب پہ انگلیاں اٹھائی جاتی دو چار مسلمان خرید کے ڈیبیٹس کیا جاتا اب ایک مسلمان ابھی ڈیبیٹ کر رہا تھا قرآن شریف کی آیت پڑھ کے بتا رہا تھا تو ہم ذرا اس عارف محمد سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ٹی وی پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے جناب آپ ہم سے ہمارے کافی بڑے ہوں گے ہاں ہی ہے مطلب ہوں گے کیا جناب یہ بتا رہی ہے جب اکیس دن کا لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو آپ موڈی سے یہ کہلوا دیتے ہیں جتنی بھی جماعت میں جو مرکز میں جو لوگ آئے ہیں ان سب کو محمد صاحب گولی مار دیں گولی مارے ختم کر دیں یہ آپ موڈی اگر بیان کر دیتے تو مسلمان بیچارے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے نوٹی نوٹی مسلمان نرم دل کے مسلمان نوٹی نوٹی سب کو گولی مار دیتے ہیں جتنے بھی جماعت میں آئے تھے سب کو گولی مار دیتے ہیں آریف محمد کو یہ بات کہلوانا چاہیے تھا موڈی کے تھو کہ موڈی یہ کہتے ہیں ہم اکیس دن کا لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں اور جتنے بھی ویدیشی مسلمان جو بھارت میں آئے نظام الدین درگاہ پہ ان کو ڈیریکٹ سب کو گولی مار کے کبر میں سلا دو اب نوٹی نوٹی میرے مولانا جو ہے جو بھائی چارے کا پیغام دے رہے تھے وہ گولی مار دیتے ہیں پھر وہ دیش بھکت ہو جاتے ہیں ہے نا آریف محمد جو یہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ کر رہا تھا انڈیا انڈیا ٹی وی پہ تو یہ بتا اچھا ایک بات بتاؤ دلال میڈیا تم لوگ ایک بات یہ ایاری یہ مکاری یہ چھنال بازی کہاں تسیکھتے ہو بتاؤ کہ گودی میڈیا جب یہ بات 21 دن کا لوگ ڈاون جو باہر سے آئے بھی لوگ تھے تمہارے حساب سے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تمہارے حساب سے ان کو گولی مار دینا چاہیے تمہارے حساب سے ان کو سڑک پر نکال کے مرکز سے کھڑا کر دینا چاہیے تمہارے حساب سے مطلب ان کا قتلے آم کر دینا ہے ڈلی میں تو قتلے آم ہوا نا مسلمانوں قتلے آم ہوتا ہے تو گودی میڈیا بڑی خوش ہوتی ہے نا ویسے ہمیں بہت بہت مطلب ہم بھائی چارے کا پیغام ہم سوچ سوچ کہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی کہ ہم کیا بتا ہے میرے نوٹی نوٹی ملک کتے سیدھے سادھے ہیں نا قرآن پاک کی توہین ہوتے دیکھتے ہیں محمد صاحب کے انشان نگستاکی ہوتے دیکھتے ہیں ہنہ اب کیا کریں بشارے بھائی چارے میں پڑے ہیں نا کوئی بات نہیں ہے خیر لیکن جس دن لوگ ڈاؤن ہوا تھا اس دن یہ بات موڈی کہنا چاہیے تھا جو جماعت مہاں سے آئی ہے نظام الدین درگاہ مرکز میں رکھی ہے ان سب کو لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں ان سب کو گولی مار دیں چاہیے اگر گولی نہیں مار ہوگا تو دیش درو کا کیس درج کر دیں گے پولیس والے کیس درج کر دیں گے یہ بات شاید موڈی اپنے کہنا بھول گیا ہوں گے لیکن ان کو یہ بات کہہ دینا چاہیے تھا تو دوستو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نظام الدین درگاہ کو بدنام کیا جا رہا ہے اور جو جماعت آئی تھی اس سے مطار اتنی زیادہ کرونا پوزیٹیو ہے وہ سب فیک ریپورٹ ہیں وہ سب فیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے خیر دوستو ویڈیو نہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ پیس